موسیقی عدالت حکومت کو شوگر ویلز ایسوسییشن کے خلاف کاریوائی سے روک دیا مشروط حکم امتناہ جاری چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد کا آئندہ سمات تک تینی ستر روپے کلو بیسنے کا حکم شاہند فیصلہ جو انہوں نے کمیشن والوں کو روک دیا چینی مل مالکان کی خلافی اپنا کاروائی سے اور مل مالکان کا حکم دیا ستر روپے کلو چینی بیچنے کا اسے غریب عوام کو رلیف ملے گا اسلام آباد جو ہائی کورٹ نے جو ایک آرڈر دیا ہے کہ عوام کے لیے خوش خبر ہی ہے کہ ستر روپے کلو چینی بیچیں اور جو شوگر جو مالکان ہیں ان کو بھی ایک حکم جاری کیا گیا ہے عدالت کا جینی کی فی کلو قیمت ستر روپے مقرر کرنے کا فیصلہ شہریوں کا اظہار اتمنان فیصلے کو رلیف کے لیے امید کی کرن کہنے لگے پیٹرول غائب کرائیوں میں بے تاہچہ اضافہ شہریوں کا اپنی گاڑی اور پبلک ٹرانسپورٹ دونوں پر ہی سفر مشکل ہو گیا جانے شہریوں کے غم کب ہوں گے کم فشاور ہائی کوٹ میں پیٹرول کے لتگیز عمر ایوب پیش کہتے ہیں پیٹرول مافیا کے خلاف پہلی بار کاریوائی ہو رہی ہے تین روز میں صورتحال بہتر ہو جائے گی عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا تک مشکل ہو گیا تدور مالکان نے دام بڑھا دیئے کون سوچے گا غریب کی بھوک کا عمام کی دوہائی توشہ خانہ کیس نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری آصف زداری کی استخصانہ کی درخواست منظور یوسف رضا کے لانی پیش باقی ملزمان کی کاریوائی مکمل ہونے تک استخصانہ مل گیا ریلوے ملازمین کی مستقلی پر سپریم کورٹ نے سیکریٹری ریلوے کو طلب کر لیا ریلوے کے اندر کوئی طریقہ ایک کار نہیں اس کا حشر اسی لیے خراب ہے چیف جسٹس کے نماز کراتی سائٹ ایڈیا کے فاکٹری میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی وارٹر بوٹ کے بلانٹ اور ہائیڈرنس میں ایمیڈنسی نافذ پانی سے بھرے ٹینکرز روانہ آرمی چیف جنرل کمرچاوید باجوار بانی مائیکرو سورپ بل گیٹس کا رابطہ پاکستان میں انصداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا سیکیورٹی اور مونیٹرنگ پر پاک فوج کے موثر کردار کا احترام پاکستان میں کرونا کے وار جاری کیسز اور اموات میں باتدریج اضافہ مزید ایک سو ایک اموات ملک میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار پانسو اچھتیس ہو گئی اٹھتیس ہزار چار سو کے قریب سے ہتیابی ہوئے قائدے اس بختلاف میاں شہباز صریف کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا خود کو رہائش گاہ پر آئیسولیٹ کر دیا ترجمان نون لیگ مریم اور اگزیب کی تصدیق بڑا مشکل وقت ہے پاکستان پہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت عطا فرمائے حمزہ شہباز کا والد کے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر عدالت کے باہر بیان پیرس کلپ کے بعد سعودی عرب اور چین سے بھی قرض ریلیف مجموعی طور پر ایک عرب اسی کروڑ ڈالر کا ریلیف ملے گا یکم مئی سے اکتیس دسمبر تک قرضوں کے ادائیگیاں ماخر کرنے کی یقین دھانی موسیقی 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 میرا نام کشمیر ہے ترک شائر کا نقمے کے سریعے سعودی عرب نے اسرائیلی منصوبے کو خطرناک کشینگی کا باعث قرار دے دیا سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان عام نمل کو خطرہ لاحق ہو جائے گا بحرین نے انسانی حقوق کے رہنما نبیل رجب کو رہا کر دیا عدالت نے دو ہزار اٹھارہ میں پانچ سال کی قید سنائی تھی وکیل کا کہنا ہے کہ نبیل رجب باقی سزا گھر پر پوری کریں گے آج اسلاموبا سمیت بالائی پنجاب اور کشمیر میں بادل برسے کا امکان میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا اور بلٹے میں شامل کریں گے موسمی پھلوں پر مبنی دلچسپ اور معلوماتے ریپورٹ گرمی میں گرنے کا استعمال اور چھوٹی چیڑی کے بڑے فائل دیشان موسیقی